تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ریکھنا رجاں حول اندے مرد لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہی کجا ہو مرشددادی دار میں باہو سن لکھ کروڑا حج جان ہوں کہتی جان ہوا نے رب نے اسا ایسا عشق کمایا ہو مردوں پہلے مر گئے باہو تا مقصد ہتھ آیا ہو میں سو جاؤ یا مصطفی کہتے کہتے میں سو جاؤ یا مصطفی کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے ہلا کہتے کہتے کھولے آنکھ سلے ہلا کہتے کہتے جو بھی مرہومین ہیں ہم ان کی مزار پر آئے قبر پر آئے تو ان کو ایسا لگے گئے ان کو ایسا مزا آیا ہم جا رہے ہیں تو ان کو ایسا محسوس کریں ان کو اداسی ہو رہی ہوگی یہ تو ہے کہ اصل کہ اہل قبر جو ہوتے ہیں ان کا کوئی شناسہ یا عزیز جن سے دنیا میں محبت تھی وہ اگر قبر پر آتا ہے تو ان کو اونس ملتا ہے جب تک وہ رہتا ہے اس کو اونس ملتا ہے جب جائے گا تو انڈرسٹوڈے کہ وہ اونس کی کیفیت ختم ہوئی پر اونس کی کیفیت تو ختم ہوئی اس طرح کی حکایات ضرور ہیں کہ وہ نہ آنے پر مرہوم میں شکایت کی گیا پہلے آتے تھے اب نہیں آتے میری قبر پر اس طرح کی حکایات شروع صدود وغیرہ میں ملسے ہیں تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرش دیکھ نارج جاں پھول اون دے مد لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ہی بھی کجاں ہو مرشد دادی دار میں باہو سن لکھ کروڑا حج جاں ہو مرشد دیو یہاں پر زائرین کی عام دور رفت رہتی ہے تو آنے والے اسلامی بھائیوں کو جو اس وقت تینوں ایک مرہوم نگلانے شورہ ہیں مفتی داوت اسلامی ہیں محبوبیت تاراجی زمزم رضا تاریہ تینوں مرہومین جو ہیں ان کی مزار پر جب حضری ہو تو اس وقت ایک آنے والے زائر کے اندر کون کون سے احساسات اور جذبات ہوں ایک تو اس سالے سب ہم نے پڑا اور ہو گیا لیکن کیا کوئی ایسی کیفیت کوئی ایسی جذبات کوئی احساسات یہاں پر پیدا کہہ جا سکتے ہیں جس سے میری دنیا اور آخرت کو بھی فائدہ ہو اور میری دعوت اسلامی کو بھی فائدہ ہو قبرستان کی حضری قبروں کی حضری اس کا اصل تصور اپنی موت کو بندہ یاد کرے یہ ہے جیسے کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے بنا کرتا تھا مگر اب قبروں کی زیارت کیا کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی اور آنکھوں میں آسو لاتی ہے تو اصل تصور قبرستان کی حضری کا اپنی موت کو یاد کرنا ہے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو گھر بیٹھے بھی ہو سکتا تھا البتہ یہ کہ قرب جو ہے نا یہ بعض صورتوں میں بہت مفید ہوتا ہے جس سے کہ بزرگار دین کے مزارات اور حضری اور ان کا قرب تو وہ نزول رحمت کے وہ مقامات ہیں جب پھر یہ کہ اہلاللہ کے قرب میں نزدیک میں دعا قبول ہوتی ہے تو اس لئے مزار پر حضری اولیاء اکرام کے یہ ہونی چاہیئے اچھی بات ہے رہا عام قبروں پر تو وہ بھی چونکہ عزیزوں کی قبر پر جائے دوستوں کی قبر پر جائے کہ اس سے اس کو انس ملتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے یہ نیت بھی کرے کہ میں ایک مسلمان کا دل خوش کر رہا ہوں یا فلا فلا مسلمان کا دل خوش کرنے جا رہا ہوں تو ایک ثواب یہ بھی مینے گا عصال ثواب کروں گا ابدا تحاصل کروں گا اپنی موت یاد کروں گا اب جو کہنا یہاں ہم حضیر ہوئے تو جو سنجیدگی یہاں ہے وہ ہر جگہ ہماری نہیں ہوتی کچھ دن خوشکن خوشگوار ماحول بن جاتے لیکن یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ میں ایک تم سنجید آ ہوئے ہیں اور یہ تینوں جو ہیں بلبل روزہ رسول حجی مشتاق مفتی دعوت اسلامی حجی فاروق اور حجی سمزم ندب یہ تینوں ہمارے قریبی رفاقہ میں سے ہیں اور ہمارا بہت طویل ساتھ رہا ہے تو اس لئے یہ ڈھیر دیکھ کر جو ایسا ہوتا کہ پتہ نہیں ہمارا کس سمت میں ڈھیر لگے اگر یہاں باب المدینہ میں فوتگی لفات ہوتی ہے تو این ممکن ہے کہ یہاں آ کر ہمیں بھی دفن کر دیا جائے یہ بھی ہم جو متدعوت اسلامی کے ذمہ داران کے نام سے مصوم ہیں مرنہ عام کے لئے تو یہ اجازت نہیں ہے یہ عام قبرستان نہیں ہے یہ صرف راکین شورا کی تدفین یہ ہو سکتی ہے اور جو اسلامی بہنوں کی عالمی مشاورت کی مجلس بنائی گئی ہے اس کی جو رکن ہیں ان کی بھی تدفین یہاں ہو سکتی ہے نیز دعوت اسلامی کے ساتھ جو مفتیان کرام وابستہ ہے دعوت اسلامی کے اندر ہے جو دارالفتہ اہل سنت سے جو وابستہ ہے ان کی بھی یہاں تدفین ہو سکتی ہے اب ظاہرہ تدفین کی صورت تو یہ ہے کہ ہم تو اجازت ہی دے سکتے ہیں اب ان کے ورسہ اگر چاہیں تو یہاں تدفین کر سکتے ہیں عوام کے لئے ہم اجازت دے نہیں سکتے ورنہ تو پورا قبرستان بن جائے سہرہ مدیدہ اور حاجی زمزم رضا التاریخ کے لئے تو جیسے کہ اعلانات ہوئے تھے کہ مساجد بنائے جائیں گی فیضان زمزم تو ابھی پچھلے دنوں مرکز الولیاء میں بھی فیضان زمزم کی مسجد کی تعمیرات کی افتتا ہوا اور تعمیرات شاید شروع بھی ہو گئی ہیں کہیں افتتام پر بھی ہیں تو ابھی نیت کر لیجئے مدیدہ چلے کے ناظرین کے حاجی مشتاق اتاریخ ہمارے مفتی دعوت اسلامی اور زمزم بھائی جو ہیں ان کے حصال سواب کے لئے اور دیگر اپنے مرہومین کے حصال سواب کے لئے جتنی ہو سکے مسجد بنائیں اور اس کے لئے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے دعوت اسلامی کی جو مجلس خدام المساجد آپ ان سے رابطہ کر لیں فون نمبر آپ مدیدہ چینلر پر دیکھتے رہتے ہیں فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ان سے رابطے کی ترقیب بنا دی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو خوب خوب حصال سواب کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین باپا یہ جو ہے کہ سرکار اسلام کا جلوہ دکھائے جاتا ہے یا تشریف لاتے ہیں تین سوالات مرربو کا مادین کا یہ کہ تردے اٹھا دیے جاتے ہیں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم مزار پرنوار میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور یہ اہل قبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانت کرتے ہیں اب دنیا میں ایک وقت میں دنیا بہت زیادہ بڑی ہے ایک وقت میں بے شمار لوگ دفن ہوتے ہیں وہ سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے تو یہ ایک حاضر ناظر کی ہمارے علمہ سے دلیل بھی لیتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ پر تشریف فرما ہو سکتے ہیں خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ